جاب کے لیے روزے رکھنے کی منت ماننا میں شادی شدہ ہوں میری والدہ نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی وہ ہر پیر کے دن میرے لیے روزہ رکھا کریں گی مگر اب کچھ ایسے آزار آ گئے ہیں اور جاب کرنے کے بارے میں بھی ارادہ ڈگمگا رہا ہے تو اس صورت میں کوئی کفارہ بتا دیں کہ وہ آگے روزے چھوڑ سکیں بنت عبداللہ دیکھی اگر والدہ نے زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک جاب نہیں لگے گی میں اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر پیر کے روزے رکھوں یا میں نے اپنے اوپر روزے واجب کر لی ہے تو ان کو روزے رکھنے پڑیں گے ہاں یہ حالت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے جو اتنی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس کی بیس پہ رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے تو پھر ایسے روزے کی قضا کریں گی وہ یعنی رمضان کے روزے کی طرح ہو گیا یہ تو پھر اس کی قضا کریں گے پیر کو نہیں رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے یا شریعی عذر کی وجہ سے تو پھر منگل بج جمعرات کسی بھی دن رکھیں اس کی قضا کریں جب یہ کنڈیشن ہو جائے کہ قضا رکھنا بھی ناممکن ہو جائے تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا پڑے گا ان کو اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے اس طرح کی لوگ مان لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کر پاتے تو اگر اللہ نہ کرے اتنی صحت خراب ہو یا بڑھاپا آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ناممکن رہے اور قضا بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس میں فدیہ آئے فدیہ سوا دو کلو گندم بعض علماء پونے دو کہتے ہیں ہماری نظر میں راجع قول سوا دو کلو گندم کا ہے تو سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دے دی جائے یا کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے کفار آدھا ہو جائے گا اور دوسری بات والدہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ کی جوب نہیں لگ جاتی تو جوب لگ جائے بے شک پھر چھوڑ دیں اس کو ایک ہیلا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جوب لگا دیں جوب لگ جائے گی تو والدہ پر پھر یہ روزے واجب نہیں رہیں گے جیسے ہی جوب لگے گی تو جوب ایک مہینہ کریں پھر بے شک چھوڑ دیں اس جوب کو تو اس سے یہ منت کم از کم پوری ہو جائے گی ان کی بینک کے سیونگ سیٹیفیکیٹ کے عوض منافع لینا میرے والد نے دو ہزار گیارہ میں ایک سیونگ سیٹیفیکیٹ خریدا تھا جو گیارہ ہزار کا تھا اب دس سال پورے ہونے والے ہیں ہم نے بینک والوں سے پتا کروایا تھا کہ ہمارے پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے وہ کاروبار کرتے ہیں اور نفع ہوتا ہے وہ دس سال بعد ہمیں دیتے ہیں جو کہ تقریباً ایک ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا تو کیا ہم یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں آئیشہ شیخ کراچی سے دیکھیں بینک والے اس سے بزنس کر رہے ہیں یا سوت پہ دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے بینک والوں کا آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا تھا سیونگ سیٹیفیکیٹ گیارہ ہزار کا بینک نے آپ کو دیا یا آپ کے اببہ کو یا امہ کو دیا تو بینک نے اس وقت آپ سے ایگریمنٹ کیا کیا تھا اگر یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ بزنس میں لگائیں گے جو ہمیں پروفٹ ہوگا آپ کے پیسوں سے جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں اتنی پرسنٹ ایک بینک کرتا ہے تو پھر تو یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آپ سے نہیں ہوا تھا تو پھر یہ نفع جائز نہیں ہے تو اب مجھے نہیں پتا جس بینک سے آپ کے والد نے سیٹیفیکیٹ لیے ہیں ان کا پروفٹ دینے کا کیا طریقہ ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم آگے بزنس میں لگاتے ہیں تو بزنس میں لگانے کے بعد پھر جو بزنس وہ کر رہا ہے بینک آگے وہ بزنس میں ان کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں پرسنٹیج کے حساب سے لیں گے یا آگے بزنس میں انویس کر کے سودھ لے رہے ہیں اس پہ اور آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ اس میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے تو اس لیے یہ بینک سے ہی پوچھیں آپ عام طور پر جو اسلامی بینک ہیں جو کسی شریع ایڈوائزر کے تحت چل رہے ہیں یا سودھی بینک میں جو اسلامی ونڈوز کھل گئی ہیں تو وہ تو اس کا خیال کرتے ہیں لیکن جو عام بینک چل رہے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے وہ اکثر سودھی لیندے نہیں کر رہے ہوتے ہیں